السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کبھی لوگ کوئی خاص نہیں ہیں بس تھوڑا سا ہی ہے کہ ہم نے پھر سے کیک بنا لیا کیونکہ چھوٹی ہیں نا انشاءال گھر پر ہے جس نے سارا دن کیکی بنوانا ہوتا ہے دن میں ایک دو دن بعد پھر کیک کیک تو اس کا کلر کچھ اس لیے اس طرح کا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوکا پاورڈر ختم ہو گیا تھا تین کپ میدے والا کیک ہے لیکن اس میں کوکا پاورڈر ہم نے ڈالا ہاف ٹی سپون تو پھر اسی کلر آئے گا جیسے گھر بلا بناو تو ہم نے جو اپنے جو ہماری نیبرز میں ہے نا ان کو بھیجا تھا وہ کہتی کہ آپ نے کوکا پاورڈر کم رہ گیا تھا تو میں سوچا تھا کہ نہیں بناوں گی لوگ اس کا کیونکہ ہم میں کل تو ویڈیو شیئر کی تھی کہ لیکن میں کا چلے بنائی لیتے ہیں کیا میں کیا یاد کروں گی کہ چلو یاد آج ویڈیو نہیں بنائی ہے تو دیکھیں آسان سا طریقہ سارے چیزیں بھی آپ مکس کریں میں نے سب کچھ باول میں ڈالا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا بس اور کیک بن گیا بس یہ کہ ذرا سا ریشو آپ لوگ چیز ہوں گا ٹھیک رکھ لیں اور کیک انشاءاللہ اچھا بنے گا دوسرا یہ کہ لوگ فلیم پر بنانا چاہیے کیونکہ یہ شال نے جلدی مچا دی مجھے جلدی چاہیے کیک تھوڑا بڑا تھا تو اس وقت سے پورا ایک گھنٹہ لگ گیا ایسے بیکون میں پتیلی میں جو بیکون نہ ہوتا ہے اگر ہمارا کیک چھوٹا ہو اور یہ ذرا بڑا تھا تو پورا ایک گھنٹہ لگ گیا اور اس کی پھر سائیڈیں تھوڑی سی کرسپی ہو گئی تھی اگر بہت زبردس کیک بنا تھا اور مچھا نے میٹھا بھی زیادہ ہی ڈال گیا تھوڑا سا بس یہ کہ میں نے جو بعد میں ڈالا نا اس کے بعد پھر ہم نے روٹی بنائی اور کھا ہاں نہ کھا لیا ہے ریگولر آپ بتائے